اسلام علیکم سٹوڈنس ہم آپ جانتے ہیں اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی سیکنڈ نارمل فارم کی جو کہ پارشل ڈیپنڈنسی ریموو کرنے سے حاصل ہوتی ہے ہم فرسٹ نارمل فارم اور سیکنڈ نارمل فارم کے بارے میں بات کر چکے ہیں آج کے ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ٹرانسٹیف ڈیپنڈنسی اور اس سے ریلیونٹ تھرڈ نارمل فارم کے بارے میں ہے جیسا کہ ہم پچھلے لیکچر میں بات کر چکے ہیں کہ فرسٹ نارمل فارم جو ہے وہ ریپیٹنگ گروپس کو ریموو کرنے سے اچھیو ہوتا ہے سیکنڈ نارمل فارم جو ہے وہ آپ کی پارشل ڈیپنڈنسی کو ریموو کرنے سے اچھیو ہوتا ہے اس کو کیسے ریموو کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے لاس لیکچر میں بات کی تھی یا تو آپ کمپوزٹ پرائمری کی کو ختم کر دیں اور آپ سنگل ایٹریبیوٹ پر بیسڈ ایک پرائمری کی بنا لیں یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے کمپوزٹ پرائمری کی ہی بن رہی ہے ریلیشن کے اندر سنگل ایٹریبیوٹ پرائمری کی کی طور پر سیٹ نہیں کیا جا سکتا تو اس صورت میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو نون کی ایٹریبیوٹس ہیں وہ پارٹ آف دا پرائمری کی کی اوپر ڈیپنڈ نہ کریں بلکہ فلی فنکشنلی ڈیپنڈنٹ ہوں جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں پرائمری کی کے ان سب کے اوپر تو اس سے آپ کی پارشل ڈیپنڈنٹ سے ریموو ہو جائے گی اور آپ کا جو ریلیشن ہے وہ سیکنڈ نارمل فارم میں آ جائے گا آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے ٹرانسٹیف ڈیپنڈنٹسی کی اوپر اور اس سے ریلیونٹ تھرڈ نارمل فارم سے کہ جب ہم ٹرانسٹیف ڈیپنڈنٹسی کو ریموو کر دیتے ہیں تو ہم تھرڈ نارمل فارم کو اچیف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ٹرانسٹیف ڈیپنڈنسی ہوتی گیا ہے یہ ایک طرح کی فنکشنل ڈیپنڈنسی ہے جو کہ دو نون کی اٹریبیوٹس کے درمیان میں ہے اس میں اب پرائمری کی کا اس طرح سے کوئی رول نہیں ہے پرائمری کی کو ہٹا کے جو باقی نون کی ہم بار بار یہ ورڈ یوز کرتے ہیں نون کی اٹریبیوٹس تو نون کی اٹریبیوٹس آپ کے وہ سارے کولمز ہیں جو کہ پرائمری کی نہیں ہیں جو پرائمری کی کے علاوہ باقی سارے اٹریبیوٹس ہیں تو ٹرانسٹیف ڈیپنڈنسی جو ہے وہ دو نون کی اٹریبیوٹس کے درمیان میں ایک قسم کی فنکشنل ڈیپنڈنسی ہے نون کی اٹریبیوٹس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہ سارے کولمز ہیں جو آپ کی پرائمری کی نہیں ہیں وہ سارے کے سارے کولمز آپ non کی attributes کے طور پر ہوں گے اب ہم تھوڑا سا transitive dependency کو دیکھتے ہیں transitive dependency کیا ہے کہ اگر کوئی non کی attribute کسی اور non کی attribute کی اوپر ہی depend کر رہا ہو اس کا primary key سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک non کی attribute ہم دوسرے non کی attribute کی مدد سے معلوم کر سکیں حاصل کر سکیں search کر سکیں database کے اندر تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اس relation کے اندر transitive dependency پائی جاتی ہے transitive dependency is the relation between two non کی attributes ٹھیک ہو گیا کہ one non کی attribute is functionally dependent on the other non کی attribute تو اس طرح کی dependency کو ہم کہیں گے کہ ایک non کی attribute جب دوسرے non کی attribute کے اوپر depend کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم transitive dependency کہتے ہیں آپ کے سامنے definition بھی لکھی ہوئی ہے کہ transitive dependency exist if a non کی attribute depends on any other non کی attribute ٹھیک ہے depend کرنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک non کی attribute کی value کسی اور non کی attribute کی value سے معلوم کر سکیں ٹھیک ہے it means that a relation is not in third normal form اگر کسی table کے اندر transitive dependency ہوگی تو وہ table آپ کا third normal form میں نہیں ہے ٹھیک ہے it means that a relation is not in third normal form if the value of a non کی attribute can be obtained by knowing the value of another non کی attribute تو یہ وہی ہے کہ اگر transitive dependency ہے تو وہ third normal form میں نہیں ہے تو اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی table یا relation جو ہے وہ third normal form میں نہیں ہوگا اگر ہم ایک non کی attribute کی value جو ہے وہ دوسرے non کی attribute کی مدد سے get کر سکیں achieve کر سکیں search کر سکیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر transitive dependency پائی جاتی ہے definitely جب ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ partial dependency ہوتی ہے fully functionally dependent ہو یا پھر transitive dependency کسی قسم کی بھی اگر functional dependency relation کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ جو relation ہوتا ہے اس کے اندر certain anomalies آنے کے chances ہوتے ہیں جو کہ وہی anomalies ہیں جو ہم بار بار ہر normal form میں بات کرے ہیں three major anomalies ہو سکتی ہیں جن میں سے insertion anomaly آپ کے پاس deletion anomaly اور modification anomalies ہیں تو یہ errors اس طرح کے anomalies آنے کے chances ہیں اگر relation کے اندر کسی بھی قسم کی dependency جو ہے وہ exist کرتی ہے آپ کے سامنے ایک figure 4.9 ہے table 4.9 ہے sales کے نام سے ایک relation بنایا گیا ایک table بنایا گیا جس کے اندر جو attributes ہیں وہ customer id ہے name ہے salesman کا نام ہے اور region ہے اس کا جس میں اس کی جو primary کی ہے وہ underline ہوئی ہوئی ہے customer id ٹھیک ہے اس relation کے اندر جو customer id ہے وہ primary کی ہے اور name salesman اور region جو ہیں یہ non کی attributes ہے آپ کے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کے اندر dependency کو دیکھیں تو نام جو ہے وہ customer id سے آپ get کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو name is dependent on customer id اگر ہم تھوڑا سا functionally dependency کی بات کریں تو name is dependent on customer id salesman جو ہے وہ بھی آپ customer id سے لے سکتے ہیں اور region جو ہے یہ salesman کی اوپر جو ہے وہ dependent ہے region جو ہے وہ آپ customer id سے پہ dependent نہیں ہے ٹھیک ہے کہ salesman کا region کیا ہے وہ اس کے salesman سے پتا چلے گا وہ اس کی customer id سے نہیں آپ معلوم کر سکتے تو it means کہ ایک ایسا non key attribute region آپ کے پاس موجود ہے جو کے ایک اور non key attribute salesman کی اوپر dependent ہے primary key اوپر dependent نہیں ہے تو this is an example of transitive dependency مطلب کہ sales والا آپ کا relation ہے اس کے اندر transitive dependency پائی جاتی ہے کیونکہ اس کے non key attribute region ہے وہ primary key اوپر depend نہیں کر رہا بلکہ وہ ایک اور non key attribute salesman کے اوپر depend کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا میں آپ کو دوبارہ سے ایک چیز clear کر دوں کہ اس relation کے اندر کسٹمر ID ہے اور name ہے وہ کسٹمر کا name ہے اور جو salesman ہے وہ relevant salesman ہے جو ادھر sales کی services provide کرتا ہے اور اس کا region ہے جو کے mention ہے کہ اس salesman کا یہ والا region ہے یہ name ہے this is basically the customer name ایک customer کا name ہے اور ایک salesman ہے جو اس area میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ salesman جو اس respective customer کو deal کر رہا ہوتا ہے اس region کے اندر تو region کی information ہے وہ dependent ہے salesman کے اوپر ٹھیک کہ کس region کا کون س salesman ہے اس کا customer id سے کوئی تعلق نہیں ہے that is why یہ non key attribute ہے آپ کا ایک طرح سے region non key attribute ہے it is dependent on salesman ٹھیک it is not dependent on customer id یہ اس کے اوپر dependent نہیں ہے یہ آپ کے non key attribute جو ہے وہ اس non key attribute کے اوپر یہ دونوں آپس میں relate کر رہے ہیں salesman and region تو اس کا primary کی سے چونکہ کوئی تعلق نہیں ہے یہ دونوں آپس میں relate کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو salesman اور region کے اوپر پائی جا رہی ہے کے اگر اس relation کو ہم نے third normal form میں لانا ہے تو ہمیں اس کو پہلے یہ چیک کرنا پڑے گا کہ whether this table is in first normal form first normal میں ہے تو second normal form میں بھی ہو اور اگر third normal form میں ہے تو third normal form میں تو نہیں ہے کیونکہ positive dependency ہے پھر ہم اس کو third normal form میں لانے کے لیے اس کے اندر سے یہ transitive dependency جو ہے وہ remove کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر یہ transitive dependency relation کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس different anomalies آنے کے chances ہیں وہ ہی anomalies جو ہم بار بار بات کر ہیں ہر ہر کسم کی normal form کے اندر یہ anomalies آتی ہیں اگر کسی کسم کی dependency پائی جائے transitive ہے partial dependency ہے تو وہ anomaly insertion deletion and modification anomaly ہے generally insertion کا مطلب جب آپ کوئی data insert کریں گے تو اس میں error آنے کے chances ہیں کس طرح سے مثال کے طور پر آپ اس table کو فوکس کریں sales والے میں for example آپ ایک نیا sales man آپ کی company join کرتی ہے ایک company کو join کرتا ہے ایک نیا sales man let's suppose وہ عابد کے نام سے ہے تو آپ نے sales man کی information enter کرنی ہے تو اور اس کا region enter کرنا ہے لگن اس کے لئے پھر جب تک کوئی respective customer name یا customer id نہیں ہوگا آپ اس کا sales man کا نام اور region ایڈ نہیں کر سکتے آپ پورا record enter کریں گے پورے record میں اس کا customer id customer کا name sales man کا نام اور region کا نام ہے لیکن جب company کوئی sales man hire کرتی ہے اس کو ایک region تو وہ alert کر سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی sales man hire ہو اس کا کوئی respective customer ہو یا اس کی customer idb ہو تو اس وجہ سے insertion anomaly آ جائے گی کہ آپ data enter ہی نہیں کر سکتے sales man کا جب تک اس کا کوئی respective customer نہ ہو تو اس طرح کی کہ آپ data insert insert کرنے کے قابل نہیں ہے یہ insertion anomaly ہے یہ پر ٹھیک ہے then is the deletion anomaly deletion anomaly کیا کہ رہی ہے deletion کے آپ کو data delete کریں گے relation کے اندر سے تو اس صورت میں یہ deletion anomaly آتی ہے سپوز آپ کے پاس customer number customer id 40 جو ہے دعود کے نام سے ہے تو دعود کے ساتھ جو خالد ہے جو کہ east region کا sales man ہے اس کے بھی data اس relation کے اندر سے delete ہو جائے جو کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے ہم اپنے sales man کا data delete نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہم صرف doubt کا data delete کرنا چاہ رہے تھے لیکن چونکہ یہ ایک ہی table کے اندر ساری information موجود ہے اور اس کے اندر dependency بھی ہے تو جب آپ doubt کا data delete کریں تو خالد east region کا جو sales man ہے اس کا data automatically delete ہو جائے گا this kind of anomaly is deletion anomaly next ہے آپ کی modification anomaly modification anomaly سے normally ہم مراد لیتے ہیں پچھلے lecture میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ relation کے اندر کوئی update کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر وہ record multiple times exist کر رہا ہوگا اور ہم صرف ایک جگہ پر change کرتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوگا آپ کا data ہے inconsistent ہو جائے گا بار بار ہم لیکچورز کے اندر یہ word use کرتے ہیں inconsistent inconsistent کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہی employee کا ایک ہی بندے کا ایک record multiple times اگر database کے اندر store ہوا ہو اور آپ ایک جگہ پر change کر دیں دوسری جگہ پر change نہ کریں تو اس anomaly کو اس طرح کے scenario کو کہتے ہیں کہ آپ جو data ہے وہ inconsistent ہو گیا ہے ٹھیک تو modification anomaly occur when the record is updated in the relation modification anomaly کب آتی ہے جب آپ record کوئی update کرتے ہیں کوئی data change کرتے ہے suppose یہ آپ کا salesman والا جو پچھلا table ہم نے salesman دیکھا ہے اس ریجن آپ change کرتے ہیں اس کو کوئی فیلحال احمد جو ہے کس ریجن سے belong کر رہا ہے آپ کے south region سے ہے ٹھیک ہے تو دونوں جگہوں پہ south ہے let's suppose آپ احمد کو south region کی بجائے کوئی اور region alert کر دیتے ہیں north ہے کوئی بھی تو اگر ایک جگہ پہ اس کا جو region ہے وہ change کر دیں گے آپ first entry میں اس کا region change کر دیتے ہیں لیکن second میں change نہیں کرتے تو اس سے ہر ہر جگہ پر جہاں پر احمد کا ڈیٹا موجود ہوگا وہاں پر آپ کو اس کا region change کرنا پڑے گا اگر آپ کسی ایک جگہ پر بھی اس کا data change نہیں کریں گے تو اس سے modification anomaly آجائے گی اور data inconsistent ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ transitive dependency partial dependencies سے بھی anomalies آجاتی ہیں اگر relation کے اندر transitive dependency ہو اس سے بھی anomalies آجاتی ہیں تو اب جب ہم third normal form کی طرف move کریں گے تو ہم نے basically ہمارا جو target ہے وہ transitive dependency ہے کہ جب ہم کسی relation میں سے transitive dependency کو remove کر دیں گے تو جو relation ہے وہ third normal form میں آجائے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ what is basically the third normal form third normal form ہے کیا our relation is in third normal form if it is in second normal form دیکھیں بار بار یہ بات ہو رہی ہے چکی ہوں آپ directly کبھی بھی third normal form میں نہیں جا سکتے you have to make sure that the relation is in second normal form اگر آپ third normal form جس سے وہ third normal form میں آ جائے گا تو کوئی relation third normal form میں کب ہوتا ہے جب وہ second normal form میں ہو اور ساتھ دوسری کیا شاہد ہے کہ کوئی transitive dependency نہ ہو ٹھیک ہو گیا Transitive dependency جو ہے وہ ایک important factor ہے normalization کے اندر and normalization میں جب ہم second normal form سے third normal form کی طرف آتے ہیں تو ہم Transitive Dependency کو ہی remove کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب example کے طور پر آپ نے وہی sales relation ہے اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے کام کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس Transitive Dependency کو یہاں سے remove کر کے اس table کو third normal form میں لے کر آنا ہے لیکن پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ whether this table is in second normal form or not تو آپ second normal form کیا ہے کہ اگر آپ کی جو non key attribute آپ کی جو primary کی ہے single column پر مشتمل ہو single attribute ہو composite نہ ہو تو it means that table is already in second normal form تو اس table کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو primary کی ہے وہ ایک attribute پر مشتمل ہے composite primary کی نہیں ہے یہ تو that is why we can say that this relation is already in second normal form second normal form میں ہے صرف اس کے اندر transitive dependency ہے جس کو remove کریں تو یہ relation ہے یہ third normal form میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو third normal form میں لانے کیلئے ہم نے اس کے اندر سے transitive dependency کو remove کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا transitive dependency کو remove کرنے کا کہ normally ہم یہی کرتے ہیں کہ جو relations جس columns کی وجہ سے وہ transitive dependency آرہی ہے ان کو ہم separate کر دیتے ہم tables کو split کر دیتے ہم نے partial dependency اگر آپ کو یاد ہو پچھلے lecture میں تو ہم نے partial dependency بھی ایسے ہی remove کی تھی جن columns کی attributes کی پچھل dependency آرہی تھی اس کو ہم نے اٹھا کے الگ table میں رکھ دیا تھا یہ ہم نے کچھ ایسا ہی کام کیا یہ جو آپ کا table ہے sales والا اس میں جو sales man اور region والا جو دو attributes ہیں یہ آپ کی transitive dependency کا باعث بن رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر dependent ہے region is dependent on sales man تو میں ڈال دیتے ہیں so that کہ اس table sales والے tables کے اندر سے customer والا data وہ الگ ہو جائے اور sales والا data وہ الگ ہو جائے ٹھیک ہو تو ہم کیا کام کریں گے ہم نے کیا اس بڑے table کو split کر دیا customer id اس کا name اور اس کے salesman ہے وہ ایک table میں رکھ دیئے اور salesman اور جو respective region ہے وہ الگ table میں رکھ دیا اس میں تو جو primary کی ہے وہ وہ ہی رہے گی customer id اس table کے اندر ٹھیک جو دونوں آپس میں dependent تھے ان کو الگ relation میں ہم نے رکھ دیا اور اس میں salesman جو ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ ہم نے کیا کر دیا پرائیمری کی سیٹ کر دیا اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہر salesman کا جو region وہ ایک ہی دف enter ہوگا جیسے پچھلے relation میں احمد کا data دو دف enter ہوا تھا جس میں جب ہم کوئی change کریں گے تو وہ دونوں جگوں پر change نہیں کریں گے تو data inconsistent ہو جائے گا وہ modification anomaly بھی یہاں سے ختم ہو جائے کیونکہ ہر salesman کا data ہر region کا جو وہ ایک دف enter ہوگا تو اس لئے salesman کو ہم نے primary کی رکھ دیا اور ایک customer table وہ separate کر دیا اب customer ID یہاں پر primary ہے ایک customer multiple time to enter بھی one time enter ہوگا اس کو salesman multiple customers allot کر سکتے ہیں لیکن region جو آپ نے الگ کر دیا تو عدد data inconsistent نہیں رہے گا تو آپ نے کیا کیا اس بڑے table کو transitive dependency والے جو دونوں columns تھے ان کو split کر دیا ایک customer والا table ہے اس کو الگ کر دیا sales والے کے نام سے الگ salesman اور اس کا جو respective region ہے وہ آپ نے الگ relation بنا دیا تو اب اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں ان دونوں tables کو دیکھیں تو ان میں transitive dependency نہیں ہے کوئی بھی دو non key attributes جیسے کہ name اور salesman ہے یہ دونوں non key attributes ہیں آپ کے name and salesman یہ ایک دوسرے کے اوپر dependent نہیں ہے بلکہ یہ customer id کے اوپر dependent ہے تو primary key کی اوپر dependent ہونا is not a big deal non key attributes آپ میں dependent نہ ہو یہ صرف یہ کہ non key attribute ہے تو وہ کسی کے اوپر dependent ہی نہیں یہاں پر دو non key attributes ہیں but they are not dependent on each other they are dependent on the primary key تو we can say that کہ یہ پر کوئی transitive dependency exist نہیں کر دی تو both of these relations are in third normal form کیونکہ in relations کے اندر کوئی transitive dependency نہیں ہے جب transitive dependency ختم کر دی ہم نے تو table third normal form میں آگیا اب اس certain anomalies ہم نے دیکھی تھی وہ بھی یہاں سے ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک تھا ہمارا normal ization کیونکہ ہم نے ان کو normal forms میں لے کر جانا ہے جیسے آپ step by step first normal form سے second میں جائیں گے second سے third میں تو آپ جو database ہے وہ اور زیادہ better ہوتی جاتی ہے اور ایک چیز دوبارہ بات کر دوں کہ آپ step by step relation normal forms کو لے کر چلنا ہے جو میجر چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ unnormal relation سے normal normal کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے first normal form کو achieve کرنا ہے that can be achieved by removing repeating groups ایک word آپ نے یاد رکھنا ہے repeating groups کو remove کرنا ہے then you have to move the relation from the first normal form to the second normal form by removing partial dependency repeating groups remove first normal form آجائے partial dependency remove first second when normal form achieve if positive dependency is remove then relation third normal form میں آجائے گا تو hopefully آپ normalization کے concepts and normal forms کی understanding ہو گئی ہوگی اگر کوئی سوال ہو تو آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں ok wish you good luck سوال